ارے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کس کو ملے خواب کس کو معلوم ملے خواب میں منظر کتنے ہیں یہاں پر شاعر اکبر جائپوری کی گزل سے لیا گیا ہے یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف ہمیں انشارہ کرتے ہوئے سمجھانے کوش کی ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کتنے بہت بڑے سکندر آئے ہیں بہت بڑے عظیم انسان آئے ہیں بہت بڑے عظیم بادشاہ آئے ہیں بہت بڑے عظیم ولی آئے ہیں بہت بڑے بزرگ آئے ہیں لیکن یہ جو زمین ہے اس نے ہر ایک کو اپنے آستینے میں چھپایا ہے اپنے دھمن میں چھپایا ہے اپنے اندر چھپایا ہے لیکن انسان کو معلوم نہیں ہے یہ جو زمین ہے ہر ایک چیز کو اپنے اندر سما سکتی ہے بسا سکتی ہے اس لئے انسان کو چاہیے کبھی بھی اپنی بڑھائی پر کبھی بھی اپنی ریاضت پر کبھی بھی اپنی عبادت پر کبھی بھی اپنی دولت پر کبھی بھی اپنی خشمت پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے تشنالب ترسا کی پیاس لے آنکھوں میں اور محلوں میں چھلکتے رہے سادر کتنے شعر میں شعر نے ہمیں یہ سمجھانے کوش کی ہے دنیا ایک عجیب کار کھانا ہے یہاں پر آدھے لوگ پانی کی دو بھونوں کے لئے ترستے ہیں اور آدھے لوگوں کی محلوں میں شراب جھلکتا ہے شراب پیا کرتے ہیں وہ شراب سے بھی نہاتے ہیں لیکن آدھے لوگ ایسے ہیں جو پانی کی دو بھونوں کے لئے ترستے ہیں آدھے لوگ گریب ہیں جو دو بھونوں کے لئے ترستے ہیں اور آدھے لوگ بہت سارا کھانا ضائع کر دیتے ہیں پرچم عمل لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں آستینوں میں چھپائے ہیں کھنجر کتنے یہاں پر شعر نے ایک حقیقت کی طرف سمجھانے کوش کی ہے کہ جو لوگ امن کا پرچار کرنے والے ہوتے ہیں امن کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں ہم امن پھیلانے والے ہیں وہ اپنے آستینوں کے اندر کیا کرتے ہیں وہ اپنے دامن کے اندر کھنجر چھپائے ہوئے بیٹھتے ہیں اور وہی لوگ اصلیس امن کے کھونی ہوتے ہیں وہی لوگ امن کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں جو امن کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں کس طرح صدا دیتا صدا کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتا یاد نہ تھا یوں تو بستی میں آئی اے کھلی در کتنے یوں تو بستی میں آئی نظر کھلی در کتنے یہاں پر شہر نے فرمایا کہ جب میں ایک بستی میں گیا تو مجھے کئی معلوم نہیں تھا مجھے اپنی منزل معلوم نہیں تھی اور میں کان پہ جاتا ورنہ میں نے دیکھا کہ بستی میں ہر ایک دروازہ کھلا تھا یہاں پر شہر نے کشمیر کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ہے یہاں کا ہر ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے یہاں کی مہمان نوازی ہر ایک کے لیے بلکل کیا ہوتی ہے تیار ہوتی ہے اور مجھے معلوم نہیں تھی مجھے کہاں جانا ہے لیکن ہر ایک گھر سے آواز آتی تھی ہر ایک گلی سے آواز آتی تھی کشمیر کے چپے چپے سے آواز آتی تھی کہ ادھر ہی آ آپ کے لئے ہمارا دروازہ کھلا ہے یہاں پر شاید نے کشمیر کی مہمان نوازی کوجہ کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کوش کی ہے دیکھ کر تشنل بھی میری تعجب نہ کرو میں نے سہرہوں کو بخشے ہیں سمندر کرنے یہاں پر اکبر جائپوری نے ہمیں سمجھانے کوش کی ہے کہ آپ اس وقت میں تو پریشان ہوں اس وقت میں تو بدحال ہوں آپ کو اس کو دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے میں بھی ایک دن ایسا تھا میں بھی سمندر جیسا تھا میں نے سہرہوں کو پانی بخشا ہے میں نے بہت سارے کام کی ہیں آج میں خود پریشان ہوں آج میں خود مسیبت زدہ ہوں لیکن میں ایسا ہی نہیں تھا میں نے بھی خوشی دیکھی ہے میں نے بھی بہت سا کام کیا ہے آج آپ میری حالت دیکھ کر یا آپ میں اس پر تعجب کرتے ہو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ ایک ہی رنگ میں نہیں رنگ دی ہے یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ ایک ہی رنگ میں نہیں رنگنے والی ہے آج میں نے سمند سہرہوں کو سمند لبکشا کل میں سہرہ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے یہاں پر انسان کو معلوم نہیں ہے اس لئے انسان کو چاہیے وہ کبھی بھی اپنے آپ پر ناز نہ کرے کبھی بھی اپنے آپ پر گمر نہ کرے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک عزل سمجھ میں آئے ہوگی باقی وآلہ وسلم